جرد نظمل کا خاص عمل یہ ایسا عمل ہے جسے دن و دنیا کے بہت فائدے ہیں اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے اگر اس پر مستقل عمل کرتے رہیں تو اس کے فائدے بھی مستقل ہیں دائمی ہیں سب سے پہلے رزقی کمی دور ہو جاتی ہے اور اس کسیر تداد میں ملنا شروع ہو جاتا ہے علم کے رستے کھل جاتے ہیں اور دن بہ دن روحانی ترقی عروج پر پہنچاتی ہے وہ مبارک روحانی عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے سورت مزمل زبانی یاد کریں بہتر ہے کہ کسی کاری صاحب سے جوید و مخارج کے ساتھ یاد کریں تاکہ کسی قسم کی گلتی نہ رہ جائے جب نیا چاند شروع ہو اور اس کی پہلی جمعہ رات ہو اول آخر دروشیف گیارہ بار درودِ ابراہیمی سورت مزمل گیارہ بار پڑھیں پھر سوتے وقت گیارہ بار دل میں یعنی زبان تعلق کے ساتھ دکھا کر دل میں پڑھیں اول تو پہلے ہی روز کچھ خبریاں ملنا شروع ہو جائیں گے یہ عمل مسلسل تالیس یوم کریں اور اس عمل کے ساتھ یا مگنیوں گیارہ سو بار پڑھیں اس عمل کے دران اگر زیارتیں رسول نصیب ہو جائے اللہ پاک کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائی آپ اپنا یہ روحانی عمل جاری رکھیں اس کے بعد علم کے دروازے کھل جائیں گے مجھے بھی اس عمل کے دران زیارتیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی اس طرح ہوئی کہ ہمارے شہر میں ایک دینی مدرسہ ہے اس کے دروازے پر ایک آدمی دیکھ بکا رہا ہے میں نے اسے پوچھا دیکھ کیوں بکا رہی ہو تو اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لارہے ہیں بڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں تشریف لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاق فرمائی کہ مدرسے میں آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرا مبارک اس طرح چمک رہا تھا جس طرح چودمی کا چاند چمکتا ہے دوسرا فواب اسی طرح آیا کہ بیت اللہ شریف کے باہر بابل عبدالعزیز ہے وہاں پر ایک بزرگ ملے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں امی آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ درس سننے کے لیے بیت اللہ کے اندر درس دیتی ہیں وہ سننے کے لیے جا رہا ہوں ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے میری امی آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ شریف لائیں ان بزرگ کے کندوں پر ہاتھ رکھا جب اکتالیس یوم پڑھتے ہوئے مکمل ہوئے تو میں اس صورت مبارک کا مکل جو بہت خوبصورت تھا سر پر اس کے سبستاش تھا میرے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں ظاہر ہوئے اس کے بعد بے شمار مرتبہ بہت ہی اچھے خوابائے علم اور رزق دروازے کھلتے ہی گے یاد رکھیں سمل کو سلسل جاری رکھیں انشاءاللہ تمام مشکلات حل ہوں گی ایک مرتبہ میرا موبائل گم ہو گیا میں صورت مزمل پڑھتے پڑھتے سو گیا میں نے کہا کہ میرا موبائل واپس دل آیا جائے تو آواز آئی آپ کو قیامت والے دین اس کا حق ملے گا میں مطمئن ہو گیا اس عمل کی بھرکت سے بیشمار دینی فائد اور دنیا بھی فائد ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ عمل آپ بھی کریں گے اور صدقہ یقینیت سے دوسرے لوگوں تک بھی اس عمل کو پہنچا دیں گے جزاک اللہ خیر اسلام علیکم